برطانیہ کی حکمرہ جماعت کنزرویٹیو پارٹی کی مسلمان رکنے پارلیمنٹ نسرت غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں مسلم عقیدے کے سبب وزارتی ذمہ داریوں سے فارغ کیا گیا۔ نسرت غنی حکومت میں وزیر بننے کے بعد پہلی مسلمان خاتون تھی۔ نسرت غنی نے لکھا ہے کہ حکومتی پارٹی کے منسٹر نے بوریس جانسن کو شکایتی خط بھی لکھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ خاتون منسٹر کو مسلمان ہونے کی وجہ سے منسٹری سے نکال جانے کے الزام پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ بوریس جانسن کی پارٹی پر پہلے بھی اسلاموفوبیا کے الزامات لگے تھے۔ نسرت غنی نے کہا کہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں مسلمانیت کو ایک مسئلے کے طور پر اٹھائے گیا۔ ہوم سیکیٹری کے پاس شہریت ختم کرنے کا اختیار خطرناک ہوگا۔ نسرت غنی کے مطابق چیف وپ نے انہیں بتایا ہے کہ ان کا مسلم عقیدہ دیگر ساتھیوں کو بے چین کر رہا تھا۔ انانچاس سالہ نسرت غنی کو فروری دوہزار بیس میں کابینہ کی رد و بدل کے دوران ٹرانسپورٹ منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ہاؤس آف لارڈز کے رکن سیدہ وارسی نے نسرت غنی سے ایک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نسل پرستی پر اپنوں کے خلاف آواز بلند کرنا اور اصولی موقف اختیار کرنا جرتمندانہ مگر مشکل کام ہے۔ کابینہ کے وزیر ندین زہاوی نے کہا ہے کہ اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سپینسر نے اس صورتحال کو مایوس کن قرار دیا اور کہا کہ اس وقت نسرت نے اس معاملے کو باقاعدہ تحقیقات کے لیے کنزرویٹف پارٹی کو بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ سیکیٹری تعلیم زہاوی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کنزرویٹف پارٹی میں اسلاموفوبیا یا کسی قسم کی نسل پرستی کی کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان الزامات کی صحیح طریقے سے تحقیقات کی جانی چاہیے اور نسل پرستی کو ختم کرنا ہوگا۔